السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اللہ آپ سب کو اچھا رکھے آپ سب کے نیک حاجتیں نیک تمنایں پوری کریں اور آپ لوگ جو جو بول رہے ہیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جو لڑکی کی طبیعت خراب ہے اللہ تعالیٰ ان بچی کو صحت دے اور جو خرصدار ہے ان کے خرزے ادا ہو جائے جو روزگار کے لیے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کو جل سے جل روزگار کا اضباب بنا دے اور آپ کی میری تمام اللہ تعالیٰ آزمائشیں دور کریں پریشانیاں دور کریں ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین آمین سمان آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مطن کھچڑی اس کے لیے چاہیے 400 گرام مطن ہڈی کے ساتھ والا ہے بغر ہڈی کا بھی لے سکتے ہیں چکن نہیں لینا ہے رائز ڈسپلے میں تھوڑا بتا رہی ہوں ہے وہ اندر بھگو کیا رکھ دی میں تو چامل ہے 400 گرام 50 گرام ہے دال دونوں کو ملا کے میں واش کر کے بھگا دیں پانچ لونگ پانچ الائچی دو دالچینی کے پیس ہلدی تین پینچ ادرک لیسن دیڑ چائی کا چمچہ انیان ایک دلی میڈیم سائز کی نممک دو چائی کے چمچے پانی ایک گلاس کتنا لگیں گا بتاؤں گی میں اپنے دینا آر دس پتے ہری مرچی پانچ سے چھے کوت میر چائر چائی کے چمچے ہاف ٹیبل سپون اسلی کی ہاف کپ اویل اور یہ پانچ ادمی کا ہے گوش زیادہ بھی ڈالنا چاہ رہیں تو ڈال سکتے چلیئے اب بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں گیا سون کری میں میڈیوم فلم رکھنا ہے گی ڈالوں گی اس میں میں گھی ڈال دیں یہ ہری مرچی ہے نا تو بیچ میں سے کٹ لگا دی میں ایک الائچی اوپن کر لی ڈالچی دیں زیادہ کھی کو گرم نکرنا ہے اب اس میں ڈال دینا ہے مچڑ تھوڑا سا نممک دل دیں گی میں تھوڑی سی حلوی اتنا نہیں ڈالوں گی میں کیونکہ گوش کا پانی چھوٹا گوش اگدم صورت ہے تو میں اس کو تین سوٹی دیں گی ڈال دیں گی میں اویل دل دیں گی میں اویل زیاد گرم ہونے نہیں دینا ہے ارین دل دیں گی کیاس کا اتنا ڈال آنا ہے ملتے ہیں co ضرور کریں ملتے ہیں برتی ایک دم کم ہے یہ جب ایسا لگتا ذرا سا پانی دالنا تو یہ تلے گیا نکل گیا ادھر ہو رہا میں یہ بتا دیا تھیل سیٹی ہو گئے بوش نس نس رے ہونا ہے جنجر پرائی مٹا نا تا نا ایسا نے بنا ہے ایک دم پانی نے دالیں گے پانی بلکل تھوڑا ہے رہنا ہے وہ پانی اب پپی بڑھا دیوں گی یہ جو فلوس کر کے رکھی دو فیس دالوں گی پانی کے اندر دالیں گے یہ جمعہ چار گلاس پانی ہے اب دال دیں گے اس کو ابھی میں کور نہیں کروں گی ایسی پکنے جاؤں گی پھر آپ لوگوں کو بتاؤں یہ بوائلٹ ہوا دیکھئے دس منٹ میں ہوا بوائل زیاد کونٹیٹی نہیں ہے رائز اور مسور کی دال ایک گھنٹہ بھگا دی تھی میں چامل اور دال دال دیوں میں اب اس کو کور کروں گی پھر بتاؤں گی پورا اپنے کور نہیں کرنا ہے میں تو ایک دم وائل ہو جاتا ایک دم ایسا نیک کرنا ہے میں تو ایک دم وائل اوپر تک آ کے پانی گٹ جاتا ایک دالچینی یہ الیچی لون شازیرہ نہیں ہے اس کو آپ کو گرینڈر میں نیفیس نا ہے ایسی دالنا ہے خوشبوئی کے باس دم پہ تالنا ہے آدھا پانی سکے باس یہ ہو گیا دیکھئے اور الیچی کا چھلکا ایسی دیکھنا ہے اصل وہ اس سے اسٹیس رہا تھا یہ دیکھئے پھانی تھوڑا کم ہوا اب یہ دال دیں گے اسٹارٹنگ میں نے دالنا پھر آپ لوگوں کو مدس میر سے بتاؤں گی اب یہ کورت میر دال دیں گی میں ہاری میٹھ سے دال دیں گے اور فلیم بلکل کم ہے اور یہ کور کر دیں گے اب اس پہ کچھ وزن رکھ دیں گے یہ دیکھئے دم پہ رکھ دیں مٹن کھچڑی میں اب دس منٹ رکھوں گی انشاءاللہ دم ہو جائیں گے اوپر ایسا وزن رکھیں گے یہ جو کوکر تھا نا اس میں پانی دال دے کے ایسا لگا وزن رکھ سکتے آپ پھتر کچھ بھی میں ایسا کر لی اور یہ کھچڑی دم ہو رہی اطراف سے ہلکی ہلکی بھاپ نکل رہی ابھی اوپن نہیں کری کیونکہ چوتھ طرف سے آنا ہے تھوڑی ہلکی ہلکی نکل رہی میں آپ لوگوں کو پوری دم ہوئے بس سے بتاؤں گی کھچڑی ہو رہی مٹن کھچڑی بن کے رڈی ہے ضرور ٹرائی کریے بہت مزے کی رہتی اور اس کے ساتھ آپ دہی بگھر کے کھا سکتے اور گجراتی کڑی میرے چینل پہ ہے میں لنک دے جاؤں گی اگر آپ گجراتی کڑی نیو بنانا چاہ رہے ہیں تو ویتاوٹ پکوڑا کڑی بنا لیتے نا تو وہ بھی بہت مزے کی دیکھتی اور گرم گرم گھی دال لے تو آپ اس آلنگ کی بھی ضرورت نہ رہیں گی اچار سے بھی اچھی دیتی لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا میں یاد رکھئے اوکے ٹیک کر اللہ حافظ